موسیقی تو میرے لیے میرے ذہن میں اس کے لیے صرف ایک لفظ آتا ہے ہمیشہ گی تو گویا ایور گرین اور ایور لیسٹنگ جو لٹرچر ہے وہ اس کو ہم کلیسک کہتے ہیں اس کی کوئی چار پانچ نشانیاں ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی زبان میں لکھا گیا ہو تو تمام بنی نوے انسان اس کا مخاطب اور موضوع ہوتے ہیں اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس پر جتنا وقت گزرے وہ ویلیڈ ہوتا چلا جاتا ہے اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا چوتھی نشانی یہ ہے کہ کریٹرز کی جو بھی اپ کمنگ جنریشنز ہوتی ہیں یعنی اس کے بعد اس کے سکسیسرز جو ہوتے ہیں وہ اس کی کسی نہ کسی طور تقلید کرتے ہیں یا یہ کہ اس کی لائٹ میں معائیل کو ترتیب دیتے ہیں جس کو آپ میارات کہتے ہیں ایک جمع بنائی بھی ہے اردو میں لوگوں نے تو وہ میار مرتب کرتا ہے اور اس کی آخری نشانی یہ ہے کہ وہ فیوچرسٹ ہوتا ہے مستقبل گیر ہوتا ہے کسی زبان میں ہو کسی رنگ نسل مذہب بلا شرکت رنگوں نسل و مذہب تمام لوگ اس کا مخاطب ہوتے ہیں اور وہ جو مارکس نے کہا تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں کرتا سوائے یہ کہ وہ ویلیوز کریئٹ کرے تو عظیم عدب کائنات کی وضع موجود میں کچھ ترامیم کر دیتا ہے تاکہ یہ دنیا رہنے کے قابل ہو جائے میں تہذیب کی تعریف یہ کرتا ہوں کہ فطرت کے متوازی انسان کی بنائی ہوئی کائنات کو تہذیب کہتے ہیں وہ تہذیب اس لیے قابل رہائش ہوتی ہے کہ معاشرے کے بقول ایک ابنورمل آدمی آتھر ہوتا ہے رائٹر ہوتا ہے خصوصاً پوئٹ ہوتا ہے جبکہ پوئٹ کے لیے سوسائٹی ابنورمل ہوتی ہے تو وہ اس کی جو نامز ہیں جو اس کا وارپ انڈ بوف ہے یا جو اس کا تارپود ہے اس میں وہ شاعر ترامیم کرتا رہتا ہے اور اس طرح ایک اپنی کائنات ترتیب دیتا ہے ہم نے شروع کیا ہے میر کے شیر سے کسی بھی بڑے شاعر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان کی جو موجودہ شکل ہے اس کو توڑتا ہے خیالات کی جو موجودہ شکلیں ہیں ان کو توڑتا ہے تخیل جو ہے اس کی جو موجودہ شکل ہے اس کو توڑتا ہے زبان کے قوانین کے بخیے وہ دھیڑ کے رکھ دیتا ہے زبان جان کر یہ نہیں ہے کہ اس کو زبان نہیں آتی تو زفر اقبال کی طرح وہ تجربے کرتا رہے بلکہ وہ زبان کو پہلے جانتا ہے اور پھر اس کی توڑ پھور اور شکست و ریخت جو ہے پھر وہ یہ کرتا ہے کہ write from syntax to sentence وہ structure میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی ساخت میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے جب ہم اکثر میں بچوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہم ڈیلن ٹومس کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نظم شروع کرتا ہے ایک grief ago یعنی یہ ایک غم پہلے کی بات یہاں سے اس کی نظم باقاعدہ سٹارٹ ہوتی تو گویا وہ idiom جو prevail کر رہا ہوتا ہے شائع ردیب اس سے اخذ و استفادہ کم کرتا ہے اور اپنا idiom دیتا ہے جس سے زبان جو ہے وہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے اس کی مثال یوں لے لیجے کہ جب دریا میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے تو دریا اپنے کناروں سے ٹکراتا ہے اس کے کنارے بھربھرا جاتے ہیں اور اس کے اندر گرتے ہیں جس کی وجہ سے دریا کا پاٹ مزید چوڑا ہو جاتا ہے تو بڑے شائع کی مثال ایک دریا کی ہے جیسے آپ کسی دریا کے سامنے بیٹھے ہیں اور لیروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ جیسے دریا ابھی گزرا کے گزرا تو ایسا نہیں ہوتا بڑا شائع گزر کر نہیں گزرتا دریا کی طرح جیسے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے وقت ایک بہت مضبوط بھورا دیوتا ہے اور یہ جو دریا ہے اس کی مثال اس لیے بھی میں نے دی کہ اس میں سے بہت سی ندیاں نکلتی ہیں اور اس کو بہت ساری جو ٹی بیوٹریز ہیں وہ انریچ بھی کرتی ہیں تو علامہ وزیر الحسن عابدی نے یہ لکھا ہے کہ ہر زمانے میں کسی ایک بڑے شائع کے لیے ہر کارے موجود ہوتے ہیں جو زبان اور خیال کی سطح پر اس کے لیے مسالہ تیار کرتے رہتے ہیں جب وہ آتا ہے تو اس سب کو اپنے ایڈیم میں سبجیکٹفائے کر کے لے اڑتا ہے اور جس کو زائٹ گائسٹ کا ہے ہیگل نے یعنی روح اثر جو ہے اس کا نظارہ بنیادی طور پر اس کا ذمہ ہے اس شائع کا کہ وہ اپنی روح اثر دکھلا دے اس کے لیے بڑا شائع جو ہے وہ شرائط لگاتا ہے بڑے عدب کو یوں پڑھ یہ جیسے عشق کرتے ہیں جیسے آپ اپنے چاہنے والے کی من جملہ عادات اور خسائل جو ہیں اس کی نفسیات جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طرح ہی عدب پڑھنا چاہیے عدب انسان کی تہذیب کرتا ہے عظیم شائری ایسی تہذیب ترتیب دیتی ہے جس میں بلا شرکت رنگوں نسل و مذہب ہر کوئی رہ سکتا ہے گویا وہ اتنی فلیکسبل ہوتی ہے آپ شاعر سے اس کے نظریات یا اس کا عقیدہ نہیں لیتے مثلا آپ شیکسپیر کو پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عیسائی ہو جائیں جس فنڈ کی سطح پر وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور جس طرفوں سے بالیدگی سے ایلیویشن سے وہ اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوتا ہے اصل میں وہ انسانی جو تخیل ہے اس کی بالیدگی کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جیسے غالب کا ایک شیر کہیں احمد جعوید صاحب نے پڑھا بھی تھا کہ اصد اٹھنا قیامت قامتوں کا وقت آرائش لباس نظم میں بالیدن مضمون عالی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ناظنین جو ہے وہ آرائش کر کے اٹھتا ہے تو گویا اس کا اٹھنا جو ہے وہ ایلیویشن ہے کس کی سول اینڈ سپیرٹ کی سول اینڈ سپیرٹ میں سائنسی معنی میں استعمال کر رہا ہوں تصوف کے معنی میں استعمال نہیں کر رہا جیسے میں نے ذائب گاہش کی بات پہلے کی ہے بڑا عدیب اپنے وقت کا سب سے بڑا نباز ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے جیسے غالب کہتے ہیں کہ غارتگر ناموس نہ ہوگر ہوا سے ذر کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے تو انہوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا مشاہدہ یا مطالعہ یا تجربہ کیا تھا وہ اس نے انہیں بتایا کہ انویڈرز چاہے وہ غیر مذہب کے ہوں یا اپنے مذہب کے ہوں کیونکہ برے سغیر کو اکثر انہی لوگوں نے انویڈ کیا جو اسی مذہب کے لوگ تھے تو ان کا جو انویڈرز ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ثقافت کو ملیہ میٹ کرنے والا ہوتا ہے تہذیب کو ملیہ میٹ کرنے والا ہوتا ہے درمیان میں فارسی کے اور انگریزی کے اگر حوالے آتے رہیں تو محسوس نہ کیجئے گا کیونکہ میز اردو شائری پر اردو میں بات کرنا خود اردو کے عظیم شائروں سے نہیں ہو سکا اور ہمارے جتنے بھی کلاسیکی شائری کے تذکرے ہیں وہ فارسی میں ہیں پہلا جو تذکرہ اردو میں ہے وہ محمد حسین آزاد کا آبِ حیات ہے تو اس لیے فارسی کا جو وہ ہے وہ ساتھ چلتا رہے گا ایک قسم کا ان سردیوں میں ایک علاؤ جس کے گھرد بیٹھ کے ہم آگ تابتے رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے اور جس کے بارے میں آتش نے کہا تھا نہ پوچھ حال میرا چوب خوشک سہرہ ہوں لگا کے آگ جسے کاروان روانہ ہوا اور یہ شیر بنیادی طور پر صاحب تبریزی کا ہے آتش کا نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے ہمراہ چلے گئے لیکن ان کا زخم میرے دل سے نہیں گیا کہ کاروان کی جلائی ہوئی آگ وہیں رہتی ہے جبکہ کاروان آگے بڑھ جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے یہ ازیوم کر لیجئے کہ ہم رفتگاں کا علاؤتہ اپنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس میں اپنے اپنے حصے کی جو چوب ہے جو لکڑی ہے جو کسی لکڑی کا ٹکڑا ہے وہ ہم ڈالتے چلے جائیں گے تاکہ آنے والوں کے پہنچنے تک وہ علاؤ جلتا رہیں تو آج جو باتیں ہم کر رہے ہیں کلاسیکی شاعری کو موضوع آخر کیوں بنایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ فردوسی ہو وہ ہومر ہو وہ ردکی ہو وہ کلیشا کتب ہو ولی دکنی ہو یہ آج بھی ہمارے ساتھ اس علاؤ کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں تاکہ قیامت کھلا ہے باب سخن اور ہر زمانے میں یہ کہا جاتا رہے گا کہ مضمون ختم ہو گئے اب اندر کی بات یہ ہے کہ مضمون صرف تین ہیں انسان کائنات اور خدا اور ان کا ربط باہم کہ ان کا آپسی ربط کیا ہے ہر فلسفی نے اس پر غور کیا ہر آثر نے اس پر غور کیا اور نتیجہ کیا نکلا وہ جو عطا تراب والا شعر ہے کہ دراصل خدا وہ بطے کافر ہے کہ جس کو ہر ایک نے باندازہ ادراک تراشا جو جس کا اندازہ ہوا اس نے اس کو تراش لیا کیونکہ حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ایک بڑا تجربہ ہے کجا یہ کہ حقیقت مطلقہ کو دیکھ لیا جائے جیسے کریٹیو پروسس ایک عظیم پروسس ہے جب کوئی تخلیقی لمحہ آپ کی گرفت میں آتا ہے تو اس کو جانے نہ دیجئے بلکہ کوشش کیجئے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں پھیلا دیں اور یہ سیکھیں ہیں how to live in creative time how to expand the creative moment تمام ہم نے پھیلا دیا وہ ایک لمحہ جب ایک برک سی قصر خیال میں چمکی تو آج جب ہم میر کو پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں تنقید کا نقد عدب کا اتنا برا حال ہے کہ ہماری ابھی پوری اسطلاحات ہی وضع نہیں ہو سکیں اردو شاعری کو پڑھنے کے لیے جب تک کسی شخص کے بیک گراؤنڈ میں پرشن نہیں ہے وہ عظیم اردو شاعری کو سمجھ ہی نہیں سکتے چاہے جس شکل سے تمثال صفت اس میں درہ عالم آئینے کے مانند درے باز ہے ایک میر یہ کہتا ہے کہ تمثال صفتی لازم ہے انسان کو کہ وہ اس آئینے جیسی کائنات میں تمثال صفت ہو کر داخل ہو جبکہ غالب جو ہے وہ میر سے اُلٹ آئینے کو تمثال دار کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں ہوں اور ماتہ میں یک شہر آرز ہوں توڑا جو تُو نے آئینہ تمثال دار تھا میر کہتے ہیں چاہے جس شکل سے تمثال صفت اس میں درہ عالم آئینے کے مانند درے باز ہے ایک سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے ایک تو گویا وہ ایک روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں حافظ شیراز کی روایت کو جنہوں نے یہ کہا کہ در پسے آئینہ توتی صفتم دوشتیند ارچہ استاذ ازل گفت حمن نہیں گویا پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ کمریاں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حالت جو ہے وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی توتی کی ہے اور جو کچھ استاذ ازل کہتا ہے میں کہتا جا رہا ہوں گویا یہاں سے ہمیں ایک اور سراغ ملا وہ یہ ایک عالمی دانش ہوتی ہے جس کو بہت سارے شائر مل کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں مثلاً ڈیلن ٹومس کہتا ہے ریج ریج اگینس اور میاں صاحب کہتے ہیں لوے لوے پارلہ کڑیے تو یہ ایک ہی بات ہے جو دنیا کی دو انتہاں پہ بیٹھے ہوئے دو فنکاروں کو سوجی تو یہ گمان کیونکہ انیس سو پندرہ پیدائش ہے ڈیلن ٹومس کی اور انیس سو سات میں میاں صاحب فوت ہو گئے تھے جسمانی سطح پر چلے گئے تھے اور اپنے کام کی سطح پر وہ ہمیشہ رہیں گے جس کے بارے میں بلے شاہ نے یہ کہا ہے بلے شاہ سم مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور اور وہ بھی بے دل سے روشنی لے کے بلے شاہ نے کہا ہے اے مردہ دلارائش مرقد چی تمناس نامیں تو ہما بہ کے لبے گور نہ گیر کہ یہ تیرا نام جو ہے تیرا کام جو ہے تیرا جو کارنامہ ہے وہ کاربائی دہر میں تابندہ لفظوں سے لکھا جائے گا تو بڑی شاعری عام آدمی سے لے کے خواست تک مقالمہ کرتی چلی جاتی اور بڑی شاعری کا کمال یہ ہے کہ اس کی زبان پرانی نہیں ہوتی مثلا ایک محابرہ ہے ولی دکنی کے زمانے کا کون سون تلق اب آپ دیکھئے تو یہ کوئی بھی استعمال نہیں کرتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ متروک ہیں یا کلیشے زمانے نے اپنی زبان بدل لی لیکن آج بھی کوئی تخلیقی اصیل تخلیقی فنکار جب کسی متروک لفظ کو چھوٹا ہے تو وہ اسے زندہ کر دیتا ہے جیسے ٹک کا لفظ ہے آج بھی اگر کوئی بڑا تخلیقی فنکار اس لفظ کو ذرا کے معنی میں استعمال کرتا ہے یا کسی بھی معنی میں استعمال کرتا ہے اپنے پورے جواز ڈیمانسٹریشن اور دلیل کے ساتھ تو وہ میر کا مقلد دیکھ سطح پہ ہوگا لیکن زبان کی سطح پر نیا ایڈیم داخل کرنے کی وجہ سے وہ زبان شاعر کا ذمہ کیا ہے اصل میں یہاں سے یہ ایک لامیہ سی بات ذہن میں آگئی یہاں سے آگے چلتے چلیں بقول وارث علوی شاعر کا کام زبان کو بچانا اور اس میں اضافہ کرنا ہے آپ دیکھئے اپنی تاریخ دیکھئے جب ریکھتی جیسی بدنا میں زمانہ سنف لکھی جا رہی تھی تو انیس اور دبیر مراسی لکھ رہے تھے اور مسلمانوں کو ان تلواروں کی یاد دلا رہے تھے جو نیام میں پڑی بڑی زنگ خردہ ہو چکی تو گویا انیس اور دبیر نے ان تلواروں کی اور عظمت رفتہ کی یاد دلائی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیر مبالغہ ہوتا ہے شیر میں ہمیشہ یہ یاد رکھی ہے کہ مبالغہ خیر کے حق میں ہو اس لیے آپ اس کو مبالغہ کہہ نہیں سکتے جب شائر خیر کے حق میں جس کو سادی دروغ مسلحہ تعمیز کہتے ہیں دیکھیں دو فنکار دو مختلف انتہاؤں پر جی رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غالب آتشی کیفیت کے اور میر سیال کیفیت کے شائر اسی طرح دو انتہاؤں پر جینے والے عظیم فنکار دنیا میں ہوئے ہیں جن سے کرافٹ اور آرٹ سیکھا جا سکتا ہے جن سے مصرہ بافی اور لائن میکنگ سیکھی جا سکتی ہے ہار ٹو نٹ اور ویو اے لائن یہ آپ عظیم فنکار سے سیکھ سکتے ہیں اور ایڈیم جب تک انگریزی میں خاص طور پر یہ ہے فارسی میں کہ جب تک آپ کا اپنا ایڈیم نہیں ہے آپ کو شائر نہیں مانا جائے گا جب گلن ٹومس یہ کہتا ہے کہ and death shall have no dominion اور پھر موت کی کوئی مملکت نہیں ہوگی انسان اس جگہ پہنچ جائے گا جب وہ موت کو تسخیر کر لے گا تو شائر اپنے عظیم مطن کے اندر اس موت کو تسخیر کر چکا ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ کل کے بے دل ہر کجا دارد خرام سکتا ہم نازے روانی میکنہ جس کو انہی سے کہا ہے کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا نہ موضوع کہ بے دل کا قلم ہر جگہ چلتا ہے اور اس کے سکتے پر روانی ناز کرتی ہے عظیم شیر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے اس جذبے کو جو خفتہ ہے بہت ساری کوتہیوں کی وجہ سے اس کو خیز بھی یعنی اس کو دوبارہ جگائے بھی اور اس کو بالیدہ بھی کرے الیویٹ بھی کرے ہماری اردو کی عظیم شاعری میرے ناقص فہم کے مطابق اردو اور فارسی کی جتنی عظیم غزلیات ہیں وہ ساری کی ساری وحدت تأثر پر مبنی ہیں ایک غزل ایسی نہیں ملی جو اپنے شیروں کی سطح پر ریزگی کا شکار ہو جس کا الزام کلم الدین احمد لگایا کرتے تھے بڑی شاعری کو اچھی طرح دیکھے بغیر اور انگریزی کے قوانین اردو شاعری پر اپلائے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے بلکل ایسے ہی جیسے جادگار غالب والا حالی مقدمہ شعر و شاعری والے حالی کا مو چڑھاتا ہے تو حالی نے بھی جب یہ کہا کہ حالی اب آو پی رویے مغربی کریں تو اس وقت بھی وہ اس پوٹینشل کو نہیں سمجھا کہ ہمارے یہاں کتنا زیادہ نیچر کو لکھا گیا ہماری مسنویوں میں خود میر کی دریائے عشق سے لے کے میر حسن کی سیر البیان تک اور سیر البیان سے لے کے پنددیا شنکر نصیم کی گلدار نصیم تک کتنے بڑے بڑے جو نیچر کو تسخیر کرنے کے اور نیچر کو بیان کرنے کے جو مار کے ہیں سوسن میرا تازیانہ لانا نرگس اسے سونی پر چڑھانا اب آپ یہ دیکھیں کہ سوسن کا لفظ ہماری پوری فارسی اردو شائری میں زبان کا عملے میں ٹنگ اس سوسن یعنی وہ پھول جو زبان ہے وہ پھول جو زبان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور نرگس ہمیشہ آگ کے معنی میں استعمال فارسی اور اردو شائری تو یہاں آپ دیکھیں کہ وہ کس سطح پر لے گیا ہے یہاں تو ورزورت جیسا شائر جو ہے وہ سیر اور بیان کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہوتا ہے جب ورزورت یہ کہتا ہے کہ three years she grew in sun and shower then nature said a love year flower on earth was never sown this child i to myself shall take she shall be mine and i shall make the lady of my own بڑا سخن ہے لیکن مصنبی سہر البیان میں جو فطری مظاہر کے بیان جہاں 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 آتا ہے یہ اس کے نیچے دبا ہوا ہے اور بعض لوگوں نے سائنسی سچائی اور شائر کی سچائی مختلف ہوتی ہے ایک بڑے سے بڑے سائنسدان کے تخلیقی تجربے کو جب وہ لیبارٹری میں اسے کر کے دکھا چکتا ہے تو ایک عام سا لیبارٹری ٹیکنیشن اس کے تجربے کو دوہرا دیتا ہے شائر کا تجربہ دوہرایا نہیں جاتا خود شائر جو ہے وہ اپنے عظیم لمحات کو جو اس کے عظیم لمحات ہوتے ہیں اپنی زندگی میں آٹھ دس بار میر نے اپنے عظیم تخلیقی تجربے کو چھوا ہوگا اس ساتویں آسمان کو جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا یہ پوری غزل یہ حوالے کے طور پہ میں میر کی عظیم غزل اور یہ بات ذہن میں رکھئے کہ عظیم سخن آلہ سخن کبھی بھی آوارہ نہیں ہوتا قبیلہ دار ہوتا ہے وہ اپنی پچھلی جو روایت ہے اس کی پاسداری کرتا ہوا آگے چلتا ہے اس کی مثال پھر آنی چاہیے آسمان بار امانت نتبانست کشید قرآن فال بنا میں منہ دیوانہ زدانی سب پہ جس بوجھ نے گھرانی کی اس کو یہ ناتبان اٹھا لائے یاد ناصر کہتے ہیں میں وہ صبر سمیم ہو جس نے بار امانت تھر پہ لیا تھا چلت نوش یا میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تو جو آلہ شاعری ہے جیسے ناصر کی مثال ہے جو عظیم شاعری ہے جیسے میر کی مثال میں نے یا غالب کی اس کے لیے آپ کے اردو ناکھد کو وہ قوانین وضع کرنے پڑیں گے جو متن سے برامد ہوں گے وہ حقائق وہ اصول جو حقائق سے اکس کیے جاتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں نہ یہ کہ اصول ایک طرف پڑے ہوئے ہیں اور حقائق ایک طرف پڑے ہوئے ہیں یہ لازمی ہے کہ اصول حقائق سے وضع کیے جائیں میر کو میر کا مطالعہ میر خانی کا مطالعہ جو ہے وہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب آپ نے پورے میر کو دیکھ کر اردو اور فارسی والے میر کو دیکھ کر جو نکات و شعرہ میر کا تذکرہ ہے اس کو دیکھ کر آپ نے کچھ اصول ترتیب دے لیے ہوں کہ ان اصولوں کی روشنی میں میں میر صاحب کو پڑھوں گا یا میں نے میر صاحب کو پڑھا ہے تو یہ میر میرا حاصل ہے شمس الرحمن فاروقی کی طرح نہیں کہ ستر پچتر سال تک جس میدان میں جو کچھ پڑھا وہ سارا میر پہ جاری کر دیا اس طرح نہیں بلکہ جب وہ یہ کہتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں سے فاروقی صاحب نے کتاب کا نام بھی لیا شعر شورنگیز ہر برک ہر صفحے میں ایک شعر شورنگیز ہے عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا تو گویا یہاں شعر شورنگیز ان معنی میں جن معنی میں میر صاحب کہہ رہے ہیں طرفیں رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر کیا کیا کہا کرے ہیں زبانیں قلم سے ہم تو گویا میر صاحب کچھ اصول دے رہے ہیں آپ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قلب یعنی دل عجب ذر ہے اس کی نقادی کو نظر ہے شرط کہ اس کی دل کی نقادی کو نظر شرط ہے گویا یہ دیدہ و دل کا معاملہ ہے ان دونوں کی آمیزش سے آپ کے جذبہ اور آپ کا تفکر یہ دونوں جب آمیخت ہوتے ہیں تو بڑا شیئر جنم لے پا ہے مثلا ہم نے پڑھا کہ ٹک دیکھ مو کدر ہے قامت خویدگاں کا آخر کو خاک ہونا درپیش ہے سبوں کو ٹک دیکھ مو کدر ہے قامت کشیدگاں کا یعنی وہ جو قامت کشیدگاں ہیں جو کوزا پشت ہیں ان کا مو جو ہے وہ زمین کی طرف ایک عام سا شاعر اس کو یہ کہتا ہے میں جھک کے ڈھونتا ہوں جوانی کی درگئی جبکہ بڑا شاعر جو ہے وہ کہتا ہے یہ ایک ماندگی کا وقفہ ہے موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر بڑا شاعر ٹریٹمنٹ وہ اس کی یہ ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا سینٹیکس سے لے کے سینٹنس تک لفظ سے لے کے مصرہ بافی تک اس کا کلک ایک ایسی سلک ترتیب دیتا ہے جس میں ہر دانا جو ہے وہ اپنی پوری تابندگی کے ساتھ علامت کی سطح پر استعارے کی سطح سطح پر اور تمثال کی سطح پر وہ پورا جواز رکھتا ہے اور ایک زمانے کی روحِ اثر کو تلمیہ کے طور پر پیش کر دیتا ہے میر عالم تمام بس جاوے بند پڑے ہم سے روزگار ہے کاش شیر ہوتا تیرا شیعہ اب یہ غزلیں جب آپ میر کی غالب کی اور سراج اور انگابادی کی یہ غزلیں یا سعودہ کی غزلیں دیکھتے ہیں اور نظمیں دیکھتے ہیں نظیر اکبر آبادی سے لے کے فیض تک تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی عظیم غزلیں ہیں وہ ویدتِ تاثر والی ہیں جتنی بھی بڑی نظمیں ہیں وہ تمسیلی ہیں یہ ایک ہماری دانش جو ہی ہمیں بتاتی ہے کہ تمام نظمیں جو قابل ذکر نظمیں ہیں وہ تمسیلی ہوتی ہیں کرتبہ تمسیلی نظمیں ہیں حسن کوزاگار تو ہے ہی تمسیل اور اس میں ڈرامائی ناصر آتے ہیں اس لیے آج میرا زور اس بات پر ہے کہ کلاسیکی شاعری کو سمجھنے کے کلاسیک کا مطلب کیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کون سے علوم بروے کار لائے جاتے ہیں وہ تمام سماجی علوم ہیں دیکھیں سبزہ و گل کدھر سے آئے ہیں اب کیا چیز ہے ہوا کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ غالب نے کوئی سائنسی تھیری یہاں پہ رکھ دی ہے بلکہ وہ علم جو غالب تک پہنچا غالب نے اپنا آپ اس میں شامل کر کے اس کو سبجیکٹف کنڈیشنز ایک طرح کی تھی لیکن وہ تینوں مختلف طرح کے شاعر ہیں کیونکہ بارش جب برستی ہے تو وہ سب پر ایک طرح برستی لیکن ہر درخت اپنے سمر کا ذائقہ مختلف بناتا ہے ٹھیک ہے بے شک بارش سب سے پہلے اونچی چٹانوں پر پڑتی ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ سب سے پہلے سوختی بھی چٹانی ہے اور تہداری سخن جو ہے وہ نقد عدب کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس سخن کی ہر تہ کو وہ نقد عدب علاہدہ علاہدہ کر کے دکھائے بھی میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ نقد عدب جو ہے وہ البتہ ہوتا ہم کا مضمون نہیں ہے اس میں اگر مگر نہیں چلتا جب تک ناقد کا علم اس اس فنکار سے زیادہ نہ ہو جس کا وہ مطالع کر رہا ہے اس وقت تک نقد عدب کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور ہماری کلاسیکی شاعری اس لیے بخد خزیدہ اور ناکشودہ چلی آتی ہے کہ ہمارے ناقدین جو ہیں ان کا ذوق شیر بہت پست ہے اور اس ذوق شیر پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں مثلا آپ دیکھئے پورا نگار سکول جو ہے وہ جمالیات کا ایک علم اٹھائے پھرتے رہے لیکن آپ اگر ان کے اصولوں کو لیں تو آپ یاس یگانہ چنگیزی کی خدری شاعری کا کیسے مطالع کریں یا اقبال کی جو جمالیات ہے وہ کس طرح آپ کو سمجھ آئے گی وہ تو اقبال تو اپنے اسلوب کا موجود بھی ہے خاتم بھی ہے ایک عظیم شاعر ہے چاہے میں بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ اقبال کسی قسم کا فلسفی ہے ٹھیک ہے وہ چیزوں پہ تفکر کرتا ہے لیکن آج تک ہم نے نہیں کہا کہ شیکس پیر فلسفی ہے اور مارلو فلسفی ہے اور بے دل فلسفی ہے تو ہم یہ کیوں کہیں کہ کیوں مجبور ہیں ہم کی اقبال کو فلسفی ہے اصل میں قومیانے کے چکر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ایڈجیکٹیوز لگا دیے جاتے ہیں وہ ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ اتنے برے لیبل ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح شاعر کو پڑھ نہیں نہیں دیتی اسی لیے اپنی چار پانچ انگریزی اور پانچ چھے اور اردو اور فارسی تصنیفات کے ساتھ اقبال کو آج تک نہیں دیکھا گیا ٹھیک ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آخری کلاسی کی شاعر جو ہے وہ فیض ہیں اور ہمارے پہلے جدید شاعر بھی ایک سطح پر فیض ہی بنتے ہیں قفص سیاد بلبل گل گلشن یہ جتنی بھی لفظیات ہیں یہ ساری کی ساری اماری کلاسی کی شاعری کی لفظیات فیض نے ان کو لے کر ان کے معنی تبدیل کر دی یہ فیض کا بڑا کمال فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یا خوب جو ہم کو یاد کرے اپنا کیا کن آم رہے یا مصر میں جا آباد یعنی فیض نے اپنی وسیع المشربی کو یہ قرار دیا کہ جمال پر کسی کا اجارہ نہیں ہے حسن تک رسائی سب کا حق ہے اور حسن کو انٹرپیٹ کرنے کا حق بھی سب کا ہے البتہ وہی تاہم ٹی ایس ایلیٹ والے اپس اینڈ بٹس جو ہیں وہ آپ کا رستہ روکتے ہیں کہ جمال کاری کے اصول کیا ہیں یہ جمال شیر میں آتا کہاں سے جمال شیر میں اس وقت آتا ہے جب بائیلوجیکل بین جو ہے وہ بیکمنگ میں تبدیل ہوتا ہے جب وہ سوشل ہو جاتا ہے یعنی ایک حیاتی سطح سے اٹھ کر ایک سماجی سطح تک آ جاتا ہے اور اس کا تفاول پیدا ہوتا ہے انٹریکشن پیدا ہوتا ہے کل ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو عظیم عدب ہے یہ اصل میں تہذیب میں قدر افضائی کا کام کرتا ہے ویلیوز ایڈ کرتا ہے وہ ویلیوز ایڈ کرتا ہے جو خیر کے اور ستانویں فیصد لوگوں کے انسانیت کے حق میں ہوتی ہے وہ ان سات سو لوگوں کو نقد کا نشانہ بناتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پہ اپنے کلچز جو ہیں وہ مضبوط کیے ہوئے ہیں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وی آرین در کلچز آف کپیٹلیزم ٹھیک اور سرمایہ داری کرتی کیا ہے وہ آپ کو آپ کی مٹی بیٹ جاتی ہے تو شاہد گل باغ سے بازار میں آگے ہیں یا جب میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگتے تھے دستے بلبلو دامان گل بہم سہنے چمن نمونہ یوم الحساب تھا تو وہاں بلبل گل کی گریبہ گیر ہے کہ اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا دامان گل پکڑا ہوا ہے اس نے بلبل کا دامان پکڑا ہوا ہے کہ اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا سہنے چمن نمونہ یوم الحساب تھا اگتے تھے دستے بلبلو دامان گل بہم تو آپ اس مرتبے پر اس وقت آتے ہیں جب آپ کو دیواروں کے بیچ مو نظر آتا ہو میر یہ کہتے ہیں چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دیر شرط ہے جس جیسے اقبال کہتا ہے کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دیر مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ اور آپ اس سے بھی بڑھ کے یہ دیکھئے کہ غالب نے اپنے مروجہ دیوان میں وہ شیر شامل نہیں کیے کسی نہ کسی ڈر سے لیکن گھر سے بازار کو نکلتے ہوئے زورہ ہوتا ہے آپ انسان کا چوک جس کو کہیں وہ مختل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا بس کہ فعال ما یرید ہے آج ہر صلح شور انگلیستان کا تو یہ شیر غالب کے جب غالب نے پہلی بار اپنا دیوان شاپا تو اس میں شامل نہیں تھے استعمار کے ڈر سے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی نفسیاتی وجہ بھی ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن بڑا شاعر وبائے عام میں نہیں مرتا اس کا کمال یہ ہے کہ مثلا آج کر سوشل میڈیا پہ بہت غوغہ ہے شاعری کا یا شاعری نما کسی چیز کا تو بڑا شاعر ان ٹریپس میں نہیں آتا وہ کنزیوم نہیں ہوتا آپ دس پاؤن کا شیکسپیئر کا کمپلیٹ ورکس بھی آپ کو مل جائیں گے اور پانچ ہزار پاؤن کے کمپلیٹ ورکس بھی شیکسپیئر کے مل جائیں گے حافظ بھی مل جائے گا سادی بھی مل جائے گا ہومر بھی مل جائے گا اور بے دل بھی مل جائے گا دس روپے سے لے کے پچاس روپے سے لے کے پانچ ہزار تک کیوں یہ کنزیوم نہیں ہوتے بڑا شاعر کنزیوم نہیں ہوتا عام شاعر جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے اس کی عمر آٹھ دس سال ہوتی ہے اس طرح کے لوگ آتے ہیں میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا یا سوشل میڈیا پر اور پانچ سات سال کے عرصے میں غروب ہو جاتے ہیں گویا جس مطلب پر وہ تھے اس کا مطلب یہ ہے وہ اب رالود نہیں تھا وہ مطلب یہ عام آبس کا تھا اس پر آئی نہیں سکتی تھی چاند نہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ٹریڈیشن جس کو ہم روایت کہتے ہیں وہ دید ہی نہیں ہے جبکہ آپ کا شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ احترام روایت تو کب نہیں ہوگا ہمارے خون میں شامل ہے کیا کیا جائے تو گویا ایک بڑی سطح پر جس کو ٹی ایس ایلیٹ نے ہسٹوریکل انٹلیکچل کمیونٹی کا ہے وہ کہتے کہ ایک ہسٹوریکل انٹلیکچل کمیونٹی ہوتی ہے یعنی تاریخی سطح پر ایک ایسی تنظیم موجود ہے جس میں انٹلیکچلز اس کے ممبرز ہیں اس کے ممبرز کے درمیان ہزاروں سال کا سونوں سال کا یا دس سال کا فرق بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہر شخص اس کمیونٹی کا ممبر نہیں ہے اپنے اپنے روح اثر کو کیپٹیر کرنے والا اور اس میں اضافہ کرنے والا اس کا ممبر ہے ٹھیک اب بڑی شاعری جو ہے وہ بنیادی طور پر کرتی یہ ہے کہ اس ممبر کو آئیڈنٹیفائی کر کے اس سے روشنی لے کر اپنی ویلیوز میں کچھ تبدیلیاں کر لیتی ہے کچھ ایڈیشن کر لیتی ہے کچھ ایڈیٹنگ کر لیتی ہے اور پھر احتساب بھی کرتی ہے آڈٹ بھی کرتی ہے مثلا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے زیاء الحق کے زمانے میں نیلام گھر میں ایک شاعر تشریف لائے سہبا اختر ان کا نام تھا ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ فلبدی شیر کہتے ہیں تو ہمارے نیلام گھر کے بارے میں بھی کچھ کہی ہے تو انہوں نے فوراں کہا اب روحِ اثر والی بات ذہن میں رہے ہر چیز بک رہی ہے دکانِ حیات پر مجھ سے غریبِ شہر بھی نیلام گھر میں ہے تو گویا ایک قسم کا نخت جو ہے وہ بڑی شاعری میں ہوتا ہے اور اپنے گزری ہوئی جو رفتگاں کی جنریشن ہے اس کو قبول کیے بغیر اور اس کے کام کو اچھی طرح تنقیدی نظروں سے دیکھے بغیر آپ آگے نہیں چلتا جو مضمون ہے پورا تیس ایلیٹ کا تیلیشن انڈویجن ٹیلنٹ جو میل کے دو مصروں میں پورا آ جاتا ہے ہم سے آگے بھی زمانے میں ہوا کیا کیا کچھ تو بھی ہم غافلوں نے آکے کیا 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 کچھ یعنی ایک تو ٹیبیوٹ پیش کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارا بھی کچھ دو چار مصرے جو ہیں وہ جیسے دو شیروں کا حوالہ مظفر علی سید نے غالب کا دیا ہے کہ غالب جب اپنا رستہ نکالنے میں مصروف تھے تو انہوں نے کہا کہ حرزہ مشتاب پہے جادہ شناسن بھردار ائی کے در راہ سخن چن تو ہزارا مدرف کہ یہ حرزہ سرائی مت کر پرانے لوگوں کے راستے کو پہچان کیونکہ تجھ جیسے راہ سخن میں کئی آئے اور گئے وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ اپنا راستہ نکال چکا تو پھر اسے ایک اور شیر کھا تو ہے کہ میں وہ سخن گستہ رہا ہونے پیشی نہیں مباش منکرِ غالب کے در زمانہِ تست یہ تُو جو پرانے لوگوں کے قصیدے پڑتا رہتا ہے یہ مت بھول کے غالب بھی تیرے عید دیں ٹھیک ہے اچھا ایک ہی شاعر کی دو غزلوں کو ایک ہی بڑے شاعر کی دو غزلوں کو ایک ڈیوائس کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے کسی بھی عظیم شاعر کی دو نظموں کو دو مصنبیوں کو آپ نہیں پڑھ سکتے آپ یوں سمجھے کہ سمندر ہیں علوم کے جن کو بروے کار لانا پڑتا ہے بڑی شاعری کو پڑھنے کے لیے ہماری کلاسیکی اردو شاعری اگر ٹرانسلیٹر کی وجہ سے کئی بہت پیچھے ہے تو یہ قصور ٹرانسلیٹر کا ہے مثلا ایک صاحب امریکہ سے تشریف لائے کہنے لگے کہ فیض کو انگریزی میں ترجمہ کر کے جب ہم امریکہ میں پڑھاتے ہیں تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے تو میں نے کہا وہ آنی چاہیے ہے because you are a bad translator اب اگر تم میاں کا ترجمہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میر صاحب کے شعر کا ترجمہ کرے ہو my husband be happy تو یہ آپ کے translator کا قصور ہے he is not well trained یہ problem ہے اس کا اردو کی کلاسیکی شاعری پڑھنے کے لیے فارسی کا فہم بہت ضروری ہے ایک بات میں نے کہی فارسی کا فہم آپ کا نہیں ہے آپ نے اردو کی کلاسیکی شاعری کو دو چار بار پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فارسی آ جائے گی اردو کی عظیم کلاسیکی شاعری آپ کو فارسی بھی سکھا دیکھیں اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا دیکھے غالب کے اکثر مصرے ایسے ہیں جس میں ہے اور تھا لگانے سے اردو ہو جاتا ہے اور بودھ اور بودھ لگانے سے ہوتا ہے یا تھا ہو جاتا ہے اور وہ اس طرف اشارے بھی کرتا ہے لیتا ہوں مکتبِ غمِ دل میں سبق ہنوس یعنی یہی کہ رفت گیا اور بودھا وہ تو آپ کو جادہ رہکش شے کاف کرم ہے ہم کو وہ تو آپ کو سکھاتا ہے آپ سے بات کرتا ہے وہ شاعری جو اپنے قاری سے مقالمہ نہیں کرتی وہ کبھی زندہ شاعری نہیں ہو سکتا ہے وہ شاعری جو اتھلے درجے کی ہے اس کی مثال یوں لے لیجے کہ ہجر پر دو شیر ہیں ایک ہے تم سبا کی طرح آئے اور رخصت ہو گئے ہم مثال شاخ تنہا دیر تک لرزاں رہے اور جدید شاعر کہتا ہے کہ تم کسی ریل سے گزرتی ہے میں کسی پل ستھر تھراتا ہوں تو گویا نئی شاعری جو ہے جس کو سلیم احمد نے نامقبول شاعری کہا ہے یہ کچھ ایسی غلط بات نہیں ہے اتھلی اور اکہرہ سخن رکھنے والا یہ کام ہے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کلیسکس کو دھندلا دیا ہے اور اپنے سخن میں کنکر پھینک کر اسے گڑلا دیا ہے تاکہ وہ گہرہ نظر آئے ایسا ہے نہیں تو جہاں تک میں میرا فہم ہے میں نے جتنا کچھ دیکھا ہے پارسی میں ارگو میں انگریزی میں کھوڑا بہت ارابک میں اور پنجابی میں پوری طرح اور پورفاری میں پوری طرح جو کچھ میں دیکھ سکا ہوں اس سے مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عظیم کلاسیکی شاعری بنی نوے انسان کو جوڑتی ہے چاہے وہ کسی بھی خطے کسی بھی نسل کسی بھی مذہب کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں جب میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ مر مر ایک بناون شیشہ مار بٹا ایک پاندے دنیا اتے تھوڑے اندے قدر شنا سخند اور جب شیخ سپیئر یہ کہتا ہے کہ life is but a walking shadow a poor player that starts and flexes all upon the stage and then is heard no more it's a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing تو آپ کا شاعر بھی اس nothing کو جو ریج کے معنی میں اس کو کہہ رہا ہوتا ہے ماہیچ نداریمو خمہیچ نداریم دستار نداریمو خمہ پیس نداریم تو آپ کا شاعر جو ہے اس کے یہاں بھی nothing نیس جو ہے خیام مثلا اس کے یہاں جو nothing نیس ہے وہ پوری دنیا میں کسی ایک شاعر کے پاس نہیں یعنی ادم اور فنہ کو جس طرح اس نے ریپریزنٹ کیا اے دید اگر کور نئی گور ببن ان عالم پرفتنے و پرشور ببن شاہانوں سرانوں سرورن زیر گلند روحائی چمہ دردہانے مور ببن یا دنیا کی جو ناپائداری ہے اس کو سودا نے جیسے کہا سودا پہ دنیا تو بہر سو کب تک آوارہ ازن کونچا بے انکون کب تک حاصل یہی سے نہ کہ دنیا ہووے بالفرض ہوا یوں بھی تو پھر تو کب تک تو اصل میں ایک گھنٹے میں یا بیس گھنٹوں میں اردو کی صرف اردو کی کلاسیکی شاعری کو نہیں سمجھا جا سکتا کجا یہ کہ ہم پوری دنیا کے چار پانچ زبانوں کے عدب کی کلاسیک کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں تو میں نے یہ سوچا کہ جو چھوٹی چھوٹی میری گزارشات ہیں شاید آپ کے تہذیبی حافظے میں کوئی جگہ ان کے لیے ہو اور یقینا ہوگی کیونکہ آپ لوگ جس میں اتنان سے بیٹھے میں باتیں سن رہے ہیں اور جتنی آسانی سے اور آرام سے میں باتیں کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ ہمارا مقالمہ جو ہے وہ اس پہ جاری رہے گا اور تدریج یہ ہے کہ ایک ایک شاعر یعنی ایک شاعر پانچ نشست ایک شاعر دس نشست چاہے وہ اردو کا ہے فارسی کا ہے انگریزی کا ہے آپ کی تہذیبی صورت حال آپ کی معاشی اور سیاسی صورت حال پر تبصرہ تخلیقی تبصرہ بہت پہلے ہو چکا تھا جس کو فارسی میں خیام نے کیا اور اردو میں سودا نے کہا میں یہ دونوں ارز کر کے آپ سے اجازت دوں گا خیام نے کہا کہ انچرخ انکسر کے برچرخ ہمیں زد پہلو بردرگہ اون شہن نہا دندر رو دیدین کے بر کنگرش فاختی بن شستے ہمیں گفت کے کوں 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 اور سودا نے کہا دیکھا ایک روز میں قصر فریدوں کے در اوپر ایک شخص حلقہ ظن ہو کے پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں تو گویا آپ کا احتساب جس کی ضرورت سیاسی معاشی سطح بار آج بھی ہے وہ صورتحال وہ پروفیسیز جو ہے وہ آپ کے عظیم شاعر کر گئے اگر آج کا شاعر سوشل کمنٹ نہیں کرتا تو اس کی ذمہ داری اس طرح ہے کہ وہ کافیہ پہمائی ہی کر رہا وہ کسی بھی قسم کی سوشل رسپونسیبیلٹی کلچرل رسپونسیبیلٹی نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو ہی اس نو مور اپوئیٹ ہی اس نوٹ اپوئیٹ اتلیس فور بی ہی اس نوٹ اپوئیٹ اتنی کامپیکٹ گفتگو کم کم سننے کو ملتی ہے جس کا حرف حرف ہم نے بالکل اسی طرح اپنے دل و دماغ میں ہوتارنے کی کوشش کی ہے تو آپ کی جو تجویز ہے اس کے حوالے سے ہماری درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ کچھ وقت دیں اسی طرح ہفتے میں دو ہفتے بعد اور ایک ایک سیشن ضرور ایک شاعر پہ ہوتا جائے تو یقیناً سننے والوں کو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ضرور بہت شکریہ اصل میں آج صرف غزل پہ بات ہوئی نظم کو تو ہم نے چھڑا ہی دیں گے جی سر میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ نے جب میڈیم کی بات کی کہ اثر حاضر میں جو شوراں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لکھ دیتے ہیں اور ان کی جو وہ کنزیوم ہو جاتے ہیں اور ان کی جو لائف ہے وہ سات آٹھ سال تک رہتی ہے اس سے پہلے جو ہم بعد کلاسکیت پہ کر رہے ہیں جو کلاسک ہمارے شاعر ہیں غالب لے لیں وہ کہیں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو وہ بھی اپنی نظم یا غزل یا اپنی شاعری بولتی ہوں گے کہتے ہوں گے یا کوئی مشاعرہ ہوتا تھا وہ اس میں کہتے ہوں گے اب سوشل میڈیا آج کے دور میں بات کہنے کا آپ سمجھ لیں چوک ہو گیا یا بیٹھک ہو گئی تو وہاں پہ اگر کوئی شاعر اپنی شاعری لکھتا ہے تو کیا وہ اس وجہ سے ہم اسے کلاسکیت سے باہر نکال دیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اثر حاضر میں کوئی ایکچول میں اتنا اچھا شاعر ہے بھی جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ کلاسکیت کو آگے لے کے چلے گا یا وہ کلاسک ہے آپ کی نظر میں is that just the medium یا اس medium کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنے بہت زیادہ عدبی لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کو as media بہت کم تر سمجھتے ہیں وہ ان کی باتوں سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے تو وہ صرف کسی چیز کو اس لیے بھی کم تر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہے یا اس کو لکھ دیا گیا سوشل میڈیا پہ تو اس کے بارے میں میں یہ چاہتی ہوں ایک تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اثر حاضر میں کہ آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی شاعر اس لیول پہ ہے جس کو آپ کلاسیکل شاعر کہہ سکیں یا جس میں کوئی پوٹینشل ایسی ہے جس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے اور دوسرے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی وہ اس کا مجھے بتا دی جی بہت اچھا سوال ہے ایسا نہیں ہے کہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ سارے ہی پوٹیسٹر ہیں یا ورسی فائر ہیں متشائر ہیں اس طرح نہیں ہے اگرچہ وہ بہت کم ہیں جو اسی لوگ ہیں جینوین لوگ بہت کم ہیں یہ تو آپ کے پہلے اور یہ سب کو حق ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے لکھا جیسا تیسا لکھا اس کو وہ ہمارے سامنے رکھیں اور بطور ناقد ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس کو کس سطح پر جا کر کرٹیسائز کریں اور اپنا پلنٹ کونسا رکھیں کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم اس سارے کو دیکھ رہے ہیں اب تو وہ زمانہ بھی چلا گیا ہے لوگوں کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ پینٹنگ کو کتنے فاصلے سے دیکھنا چاہیے اب تو یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں تو دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ کیا کوئی شاعر ہے بالکل آپ کے یہاں خرشید رزمی جیسا شخص موجود آپ کے یہاں ڈاکٹر توصیف تو سن جیسا آدمی موجود آپ یہ دیکھئے کہ بجتی ہوئی مٹی سے قدم میں نے نکالا یہ نوکلا سیکیت ہے بجتی ہوئی مٹی سے قدم میں نے نکالا اور کون کی دہلیز پہ ایک شور اٹھا کون یا مجھ کو منظور ہے کوہ سلسلہ سنگ گران کوہ کن موجود سے اگر وقت بدلنا چاہے تو جو سطح ہے بڑی سطح یا توصیف صاحب کا میں نے ذکر کیا جب ہم آئیں گے اس پہ یعنی نوکلاسیکی غزل پہ آج تو کلیسیکل غزل پہ بات ہوں نوکلاسیکی غزل پہ آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے کے نوکلاسیکیت کی اس طلا کیا ہے تو everybody is welcome in the halls of learning and I am ready to listen and to learn all what you want to say you people and I attempt only for these those questions which are really meant to be commented on or I am so sorry that whatever I have delivered was somehow alien for some people yes yes میرا سوال یہ ہے کہ کلاسیکل شائری میں آپ نے کسی شائرہ کا کوئی مثال نہیں دی آپ نے شائروں کی ہی مثالیں دی آیا ہمارے کلاسیکل دور میں کوئی شائرہ گزری نہیں ہے یا پھر آپ نے کوئی جی اصل میں شائرات گزری ہیں لیکن وہ اتنا ریر ہے کہ جب تک ہم جدید دور تک نہیں آتے اس وقت تک ان کا ذکر نہیں آئے اسلام علیکم سیر اچھا سر آپ سے ایک نظم کا ذکر ہوا تھا آپ نے تمثیلی نظم کا ذکر کیا تو ایک اگر آپ اپنی نئے سور کی تمثیل سے تھوڑا سا سنا دیں گے اصل میں یہ سیشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہم نے وقف کیا ہوا ہے کلاسیکل پویٹری کے حوالے سے مرشد میرے نام وقاص عزیز ہے میں سب سے پہلے اس کامیاب نشست پر انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوم میرا سوال یہ ہے کلاسیکیت اور اردو شائری بہت ایک کائناتی موضوع ہے ہمارے ہاں آج کی جو نسل ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی دامن چھڑاتی ہے کہ کلاسیکی جو شائری ہے یا وہ جو زبان ہے اس کی پڑھنت اور تفہیم میں تھوڑی لکنت آتی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر نئے لوگ کلاسیکل شائری کو پڑھنا چاہیں اس کی تفہیم کی جانب جانا چاہیں تو کیسے آسانی سے یہ ممکن ہو سکے گا بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ کلاسیکی شائری کی طرف جانے کے لیے نو کلاسیکی شائری ہے جب تک آپ اپنے نو کلاسیکی شائروں کو مثلاً عرم لکھنوی ہیں مثلاً کمر جلالوی ہیں یہ لوگ ہیں ان کو خمار ہیں ان کو اچھی طرح نہیں دیکھیں گے اور اس سے پیچھے آہستہ آہستہ نہیں جائیں گے ایون میں کہتا ہوں کہ فراز سے ہی شروع کر دیں اور اس سے پیچھے جانا شروع کر دیں تو یہ سٹیپس ہیں جو آپ کو پڑھائیں گے باقاعدہ کلاسیکی شائری سب بہت شکریہ آن لائن ہمارے جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت محضوظ ہوئے ہیں انہوں نے بھی بہت سیکھ ہے اور تحسین کے جو ہے وہ ریمارکس کافی ہیں ایک سوال ہے جو میرا خیال ہے کافی ہے میں وہ میں آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا روبیکہ سکندر ہے وہ پوچھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر فارسی عدب سے نابلت رہ کر اردو کلاسیکیت قائم نہیں رہتی تو کیا اردو شائری خود کو فارسی علم روس کے اثر سے آزاد کر سکتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے آپ اس کے حامی ہیں یا نہیں اور جدت میں کیا برائی ہے اصل میں جدت میں کوئی برائی اس طرح کی ہے نہیں سوائے ایک اہرپن کے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ اپنی عظیم شائری کو دنیا کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے جہاں تک ہماری دھرتی کی بیہروں کا تعلق ہے تو میر سے زیادہ کس نے لکھی ہوگی اس سے مراد وہ چھنگے ہیں فیلم فیلم میں جن کو سب سے زیادہ ہمارے اردو کے سب سے عظیم شائر میر نے استعمال کی اختر عثمان صاحب یہ جو نو کلاسیکیت ہے اس کے باب میں میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ ایسی شائری جو اپنی کلاسیک سے جھوڑی ہو وہ نو کلاسیکی شائری ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بابے آج کا موضوع یہ تو نہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں ارز کر دیتا ہوں نو کلاسیکیت سے مراد کلاسیکی خد و خال رکھنے والی وہ شائری ہے جو آج کی زبان کو بھی ساتھ رکھتی ہے یعنی وہ زبان نہیں ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ٹک میرے جگر سوختہ کی جل خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چیراغ سہاری کا یا ہم پر جو گزرنی ہے صاحب وہ سہو خود بھی کیوں سنگ اٹھاتے ہو ٹک اپنا بھی سر دیکھو وہ نہیں بلکہ یہ تم سبا کی طرح آئے اور رخصت ہو گئے ہم مثال شاکھ تنہا دیر تک لرزا رہے یا کچھ رنگ شفاق تیز تھا کچھ آنکھ میں خون تھا کچھ ذہن پچھائی تیرے ہاتھوں کی ہنا تھی تو یہ نو کلاسیکی شائری ہے شکریہ شکریہ شکریہ